پاکستان ٹیلی ویژن نیوز یہ اجلاس شروع ہونے جا رہا ہے پارلمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہے قومی اسمبلی اور سینٹ کے عراقین جو ہیں اجلاس میں موجود ہوں گے اور خاص بات اس اجلاس کی یہ ہے کہ نیا پارلمانی سال شروع ہو رہا ہے اور اس کے آغاز سے پہلے صدر مملکت دکٹر عارف علوی نے اس سے خطاب کرنا ہے جہاں تک ان کے خطاب کی بات ہے تو اس وقت جو موجودہ حالات ہیں پاکستان کے خاص طور پر جو اس خطے کے حالات ہیں موجودہ جمہو کشمیر کی جو صورتحال ہے اور جو پاکستان اور بھارت کے تعلقات ہیں اس سوالے سے خصوصی طور پر خطاب میں بات ہوگی اور ساتھ اس ساتھ جو ایک سال گزرا ہے پاکستان تحریک انصاف کی اس پارلمانی تاریخ کا اس کو انیلائز کیا جائے گا طرح مملکت اس سوالے سے بات کریں گے اور آئندہ کا جو لاحامل ہے اگلی جو ایک سال ہے پارلمانی سال اس میں کیا اہداف رکھے جائیں گے کیا بات ہوگی کون کون سے بز ایسے ہیں جو سامنے لے کر آئے جائیں گے اور ان کو جو پاکستان کے عوام ہیں ان کی بہتری کے لیے ان کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے لیجسلیشن ہوگی اس پر بات ہوگی ساتھ اساتھ آج آپ کو بتائیں کہ خصوصی دعوتنامیں بھی دیئے گئے ہیں جو پارلمانی جماعتیں ہیں ان کے عراقین بھی موجود ہوں گے اس کے علاوہ جو عسکری قیادت ہے وہ بھی موجود ہوگی اس کے علاوہ آپ کو بتائیں چاروں صوبوں کے جو وزراء آلہ ہیں ان کو بھی مدعو کیا گیا ہے ساتھ اساتھ جو گلگل بردستان کے وزراء آلہ ہیں اور گونہ ہیں ان کو بھی مدعو کیا گیا ہے دیگر مہمان گرامی جو مخبت موالک سفرہ ہیں ان کو بھی مدعو کیا گیا ہے تو آج یہ جو سیشن ہے پاکستانی وقت کے مطابق پانچ بجے شروع ہونے جا رہا ہے اور اس سے ڈاکٹر عارف الوی خطاب کریں گے جو ایک پارلیمانی سال گزرا ہے اس حوالے سے اور جو آنے والا سال ہے اس حوالے سے دسکشنز کا بھی سلسلہ جائے رکھیں گے اور کتنا اہمیت کا حامل ہوتا ہے پریزیڈنٹ کا یہ ایڈریس اس پر بھی بات کریں گے سٹوڈیوز میں گیس موجود ہیں سب سے پہلے ان کا تعریف کرواتے ہیں نصیم صدیقی صاحب سینئر صاحبی تجزیہ کار ہمیں موجود ہیں سٹوڈیوز میں بہت شکریہ نصیم صاحب آپ نے جوائن کیا اور ان کے ساتھ تشریف اکتے ہیں رانہ تاہر صاحب سینئر صاحبی تدبیہ کارا بہت شکریہ رانہ صاحب آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا آغاز کرتے ہیں دسکشن کا سب سے پہلے جو ایک سال گزرا ہے پاکستان تحریق اصاف کی جو پارلیمانی تاریخ ہے اس کا اس پر ہم تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے کہ کیا اہداف رکھے گئے تھے کیا سوچ تھی کیا لیجسلیشن لے کر پاکستان تحریق اصاف اس کی اتعادی جماعتیں آئیں تھیں اور کس حق تک اس میں وہ کامیاب ہوئی ہیں نصیم صاحب آپ بہت کلوزلی مانیٹر کرتے ہیں اس پوری ایکٹیویٹی کو اور کہا جاتا ہے کہ تمام تر جو عمام کے مسائل کا حل ہے وہ پارلیمان میں ہے قومی اسمبلی میں ہے سینٹ میں ہے کس حق تک ایک سال میں ہم نے وہ اچیف کیا ہے کہ لوگوں کی زندگیاں بہتر ہوئی ہیں قانون سازی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر دل thank you very much for inviting ویسے میں اپنا اگر ذاتی طور پر دیکھوں تو جو پہلا پارلیمانی سال گزرا ہے کیونکہ میں ریگولر پریس کے ہلوی میں جاتا رہوں وہ بہتر ہوں میرے لیے تو بڑا ہی وہ ناومیدی اور بڑا عجیب و غریب میں نے وہاں پر معاملات دیکھیں کیونکہ وہاں پر قانون سازی یا جس طرح پارلیمنٹ کے میمبرز ہیں ان کو ان کے ہلکے کی جو غریب عوام ہیں وہ اس لیے الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں کہ وہ ان کے مسائل کے اوپر وہاں پہ جا کے بات کریں گے اور ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے جہاں تک پی ٹی آئی گورنمنٹ کا تعلق ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ فرس ٹائم جو ہے وہ قومی اسیمبلی میں برسر اقتدار آئی ان کا پہلا ایکسپیوینس ان کے زیادہ تر ایمین ایز بھی اس طرح کے جو فرس ٹائم قومی اسیمبلی میں آئے ہیں تو ان کی کوشش رہی ہے کہ کچھ قانون سازی کی جائے کیا کچھ اس قسم کے معاملات اسیمبلی میں لائے جائے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپوزیشن میں پہلے دن سے ہی جو ہے وہ قومی اسیمبلی کوئی قسم کا یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے اس میں کیونکہ یہ بھی ہوا ہے کہ جو پہلے وزراء آزم تھے یا جن لیڈرز کا اپوزیشن سے تعلق تھا وہ کرپشن کیسز میں یا تو کیسز بگت رہتے یا نیپ کے حوالے تھے یا کچھ کو سزا ہو گئی وہ جیل میں تو میں نے تو وہاں پہ یہی دیکھا کہ قومی اسیمبلی میں زیادہ تر زور جو ہے وہ قومی اسیمبلی کے میمبرز کے پروڈکشن آرڈر پہ زیادہ تر زور لگا رہتا تھا اور آج بھی کچھ ایسی کہتے تھے آپ دیکھیں گے کہ صدر ملکت کا جب خطاب ہوتا ہے تو اس سے پہلے پہلے وہ شورو ہوگا اپوزیشن کی طرف سے منائے جائے گا تو ایک سال میں اگر میں قومی اسیمبلی کی کارکردگی دیکھوں تو میرے لئے بڑی مایوس کنتی کیونکہ قوم کا بڑا ٹیکسٹ کا بہت زیادہ پیسہ جو ہوگا پاکستان کا پیسہ اس پر خرچ ہوتا ہے لیکن قومی اسیمبلی کے اجلاس میں دیکھا گیا ہے کہ وہاں خاطر خواہ کوئی اس قسم کی کاروائی دیکھنے میں نہیں آئی جس سے کہا جائے کہ پہلا سال جو ہے وہ پارلیمان میں پورے جو اپنی حکومت ہے اس نے وہاں پہ بہت اچھا گزارا جبکہ میں نے دیکھا کہ پرائیم میریسٹر عمران خان نے انڈویجنلی پرائیم میریسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے بڑی انسک محنت کی انہوں نے وہاں پہ وہاں کی کبینہ کا اجلاس ریگلرلی بلایا جو کہ پہلے دور میں کبھی دیکھا جاتا کہ چھے مہینے میں ایک دفعہ ہوتا تھا یا دو سال میں ایک دفعہ ہوتا تھا لیکن پرائیم میریسٹر عمران خان جب سے آئے ہوئے تو ریگلرلی ایوری ویک ہوتا ہے اور جو فیصلے ہیں وہاں کی کبینہ ہی زیادہ تر فیصلے کرتی ہے تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ کافی معاملات میں جو ہے ایکشن لیا گیا ہے میٹنگ پر میٹنگ ہوتی ہیں ڈیلی بیسس کے اوپر اور کافی کام ایسے کیے جاتے ہیں جیسے سہیت کارڈ ہے یا دوسرے معاملات ہاؤسف سائیٹیز کے ہیں اس میں عوام کے لیے کچھ نہ کچھ ریلیف لانے کے لیے وہاں پہ معاملات کو دیکھا گیا ہے اور ان کو حل کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے لیکن قومی اسیمبلی میں میں نے دیکھا کہ ایک سال کے اندر کہ ان کی خاص جو ہے وہ پروگریس نہیں ہے چھیک ہے ران صاحب میں تھوڑی سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ کا کیا ٹیک ہے کیونکہ قومی اسیمبلی یا سینٹ دونوں میں اس وقت جو کومبینیشن ہے وہ تھوڑا فرق ہے کچھ رکاوٹیں ہیں جو سینٹر میں گورنمنٹ ہے ہونا چاہیے کہ جماعتوں کو بھلا کے عوام کی فلاو محبود کے حوالے سے لیجسٹیشن ہونی چاہیے اور اس میں کسی قسم کی کوئی وہ رکاوٹ نہیں بننا چاہیے دیکھیں بات یہ ہے میں نسیم صدیقی صاحب کی بات کو یہ آگے بڑھاتا ہوں یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے بلکل اور بدکسمتی سے جب سے یہ بنی ہے یہ موجودہ پارلیمنٹ کی بات نہیں کر رہا جب سے یہ پارلیمنٹی سسٹم اس ملک میں آیا ہے ایک ہی ڈگر پہ چل رہے ہیں پارلیمنٹ کی بالا دستی پارلیمنٹ کی بالا دستی پارلیمنٹ کی بالا دستی بلکل یہ نہیں کہ کوئی کام کرنا ہے صرف لفظوں کی اعتبار نہیں یہ لوگ بنیادی طور پر احساس ہے کمتری کا شکار جو ہے نا وہ زیادہ تر یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو اس بات کا کوئی خیال ہی نہیں ہوتا کہ بھئی ہم نے ملک کا سوچنا قوم کا سوچنا یہ آ جا کے بس پارلیمنٹ کی بات پارلیمنٹ کی بالا دستی یہ مقصد ہے کہ پارلیمنٹ میں اگر آپ آگئے ہیں تو آپ جو مرضی گنڈا گردی کرتے رہے ہیں آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا آپ جو مرضی لوٹ مار کرتے رہے ہیں آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا وہ جو صدیقی صاحب نے بات کی کہ یہاں پہ ایک سال میں ڈرامے بھگی ہوتی رہی ہے یہی کہ پروڈکشن آڈر لاؤ ایک بندہ لوٹ مار کے الزام میں گرفتہ آ رہے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں لے کر آو آج بھی ابھی دیکھیں گے آپ اور آتے رہے ہیں یہ بات نہیں ہے آتے ہوئے ہیں یہی تقریر بھی کرتے رہے ہیں گھنٹوں تقریریں کرتے رہے ہیں یہ دیکھیں یہی غلط روایت قائم کی ہے سپیکر اسد کیسر صاحب نے اسد کیسر صاحب کو پہلے دن سے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا یہ پی ٹی آئی میں بھی کچھ لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں کہ ذرا مفاہمان لیکن قانون کے مطابق ہی فیصلہ کیا قانون کوئی نہیں ہے یہ یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ جسمانی ریمانڈ پر کوئی بندہ ہوتا ہے اس کو آپ پروڈکشن آڈر کے ہاؤس میں یہ اسد کیسر صاحب پہلے سپیکر ہے جسمانی ریمانڈ کے دوران کسی ملزم کو ہاؤس میں لے کر آئے ہیں اس کے باوجود اپوزیشن تو مطمئن نہیں ہوئی وہ تو اپنا شور مسلسل وہ یہ اپنی گوڈویل بنانا چاہتے تھے اسد کیسر صاحب ان کے ساتھ وہ نہیں بن کیونکہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جو ہیں ان پر بھی نیپ کے کیسز ہیں وہ سمجھ جاتے تھے کہ کل اگر ہم پکڑے جائیں تو ہمارے بھی پروڈکشن آڈر جاری ہو جائیں تو بات یہ ہے کہ دیکھیں پارلیمنٹ کو قومی سطح کے ایشوز کو دیکھنا چاہیے ابھی آپ دیکھیں پچھلے دنوں جب یہ مقبوضہ کشمیر میں موڈی نے واردت کی اس پر جو پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا اس میں کیا اپوزیشن کے لوگ تماشاں لاتے تھے بلکل وہ نون سیریس اور صرف سیاست کی نظر اس اجلاس کو اس میں جس قسم کی گفتگو یہ کرتے رہے ہیں اپوزیشن کے بعد رہنمہ اس پہ شرم آتی ہے کہ یہ اتنا ظلم ہو رہا مقبوضہ کشمیر کے عوام پہ اور انہیں کیا سوچ رہی ابھی آپ کسے کل کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی انہوں نے کہا یہ فریال تالپور صاحبہ ان کے پروڈکشن آرڈر سندھ اسمبلی سے جاری ہوئے وہ نہیں جائے تو وہاں پہ وہ سندھ حکومت کے وزیر پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ بھی ہم لاہور جا کر وزیراعلا ہاؤس کے باہر مظاہرہ کریں آپ مظاہرہ عوام کے لئے کرو اس پر بات کریں گے ہمیں چلتنا ہے اس وقت پارلیمنٹ کے باہر موجود ہیں پاکستان ٹیلیوجن کے نمائندہ اسمت حاشوانی ان سے ہم جانتے ہیں کہ پانچ بجے اجلاس شروع ہونا ہے تو اس وقت کیا وہاں پر محول دکھائی دے رہا ہے اسمت حاشوانی صاحب بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا بتائیے گا اجلاس شروع ہونا ہے پانچ بجے کیا راکین کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے شہر دل میں اس وقت پارلیمنٹ میں موجود ہوں اور آج ایک تاریخ ساتھ اجلاس ہوگا کیونکہ جو کابینہ کے میٹنگ میٹنگ کو کینسل کر کے اور یہاں پہ جائنٹ سیشن ہو رہا ہے جائنٹ سیشن میں صدر پاکستان کا خطاب ہوگا اور اس کے علاوہ یہاں پہ تمام صوبوں کے جو گورنر ہیں جہاں پہ یا پھر وہ لوگ جو اہم ترین پوزیشن پہ ہیں وہ اس پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت کریں گے یقیناً یہ اجلاس جو ہے اس میں بھی یہی کچھ ہوگا کہ کشمیر کے خطے میں جو اس وقت ظلم ہے بہشت ہے بربریت ہے اور بھارتی مظالم ہے اور اس کا عالمی سطح پہ آواز اٹھائی جا رہی ہے ہمارے حکومت پاکستان کی وجہ اور دوسری تمام وہ بڑی تاتھیں جو ہیں وہ اس وقت آواز اٹھا رہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ بھارت میں ظلم ہے وہاں پہ کرفو کا خاتمہ کیا جائے عام آدمی کے پاس عدویات نہیں ہیں اور یہاں پہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ چون ممالک نے یہ بھی کہا کہ وہاں پہ کشمیر میں آزادانہ طور پر میڈیا ٹیموں کو جانے دیا جائے اور وہاں پہ وہ صورتحال بتا سکے یہ کیلئی طور پہ کشمیر کے آجا رہا ہے کہ بہت پہلی بھی اس پر بات ہونی ہے کہ وہاں پہ علمیہ جنم بھی بات بھی کرنی ہے لیکن جو اوورال ایک سال گزرا ہے پارلیمانی تاریخ کا اور نیا آنے والا سال ہے کیا ایکسپیکٹیشنز ہو سکتی ہیں اور جو ماضی میں جو ایک سال گزرا ہے کیا اس حوالے سے انیالیسز آپ کریں گے آپ بھی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں یا بیگر اجلاس میں اس کو ٹین کرتے رہے ہیں تو کیا جو ایک سال گزرا ہے کیسے انیلائز کرتے ہیں شیرد ایک تو میرے پاس آواز جو آ رہی ہے اس میں کافی گونج ہے لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کی آواز کو میں نے سمجھا ہے کہ پارلیمنٹ کا نیا سال جو ہوگا اس میں کیا توقعات ہیں اگر ماضی کے سال کو ہم دیکھیں بے پناہ مشکلات تھیں پاکستان کی قیادت کو عالمی سطح پہ معاشی سطح پہ اور داخلی سطح پہ بہت زیادہ مشکلات تھیں لیکن کافی حد تک اس پہ قابو پایا گیا اور یہ جو ایک سمت تھی اس سمت کی طرف ہمارا سفر جاری ہے اور اس سفر میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری وہ جو ترجیحات تھی اس ترجیحات کے حوالے سے ہم نے کیا کام کرنا ہے کیونکہ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ ملک سے غربت کا خاتمہ کرنا ہے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے اور اس حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بہت سارے پارلیمنٹیرین ساتھ ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے تاثرات بھی پہنچائیں بیٹری کے لیے مقصد یہی ہوگا کہ لوگوں کی عام جندگی میں سہونتیں پیدا کی جائیں اور ان کی بہتری کے لیے جس طرح احساس پروگرام ہے آپ پناہ گاؤں کو دیکھیں پھر اس کے علاوہ ایڈوکیشن کا سسٹم دیکھیں یہاں پہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان کو گریل لسٹ سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مسئلہ کشمیر جو پاکستان کی شاہ رگ ہے اس پہ بھی کام ہو رہا ہے اور محصر طریقے سے ہو رہا ہے آپ دیکھیں کہ سلامتی کونسل میں پہلی دفعہ چون سال بعد یہ مسئلہ ڈسکس ہوا اور یہ عالمی سطح پہ ایک بڑا پوائنٹ بن کے سامنے آیا کہ کشمیر کا آپ سلوشن ہونا چاہیے یہی کے ساتھ ساتھ وزیر آزم پاکستان جو کل خطاب کریں گے ایک بڑا جلسہ مظفرہ باد میں کریں گے اس میں بھی یہی چیز ہوگی کہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہیں کشمیری ظلم و ستم کو روکنا چاہتے ہیں اور عالمی سطح کی جو ہے عالمی طاقتوں کی توجہ وہاں پہ مفضل کرانا چاہتے ہیں آپ سے ہم رابطہ رکھیں گے اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹیرینز جب پہنچیں گے یہاں پر تو ان سے بات کی جائے گیا آپ ان سے بات کریں گے تو ہم وہ بہر حیراز بھی اپنے ناظرین سے شیئر کریں گے بہت شکریہ آپ تک کے لیے اسمت حاشفانی صاحب جو ایک پوائنٹ میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم جب بلز کی بات کرتے ہیں چاہے قومی اسمیل ہو سینٹ ہو عوام کی فلاہ و بہبود کے لیے وہ بلز ہوتے ہیں موجودہ حکومت اگر جو بھی کچھ کرنا چاہتی ہے زیادہ آرڈننس کا سہارا لے رہی ہے کیا یہی وجہ ہے کہ پارلیمنٹ میں جو ایک نان سیڈیسنیس ہے اپوزیشن کی وہ بچہ بن رہی ہے آرڈننسز کو پاس کرانے کی آرڈننسز لانے کی جی بلکل شیردل صاحب جس طرح رانہ طاہر صاحب نے کہا کہ جو سیڈیسنس ہونی چاہیے پارلیمنٹرینز کی یا پارلیمنٹ کا جو پارلیمنٹ کا تقدس ہے وہ اس وقت بلکل پامال ہے اس کو ذاتی فجوہات یا ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے ایک تو ہمارے سپیکر صاحب بھی جو ہے وہ بڑے ہی شریف آدمی ضرور ہے لیکن کمزور ہے اگر آپ نے کبھی بریٹش پارلیمنٹ کے سپیکر کو دیکھا ہو یا سنا ہو تو اس نے دیکھا کہ کیسے وہ جو ہے دسپلن مینٹین کرتا ہے تو سپیکر کا کام یہ ہے کہ ہاؤس کے اندر دسپلن کو بھی مینٹین کرے لیکن اپوزیشن کی جو ہے وہ بہت زیادہ نون سیریسنس ہے فرس ٹائم ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں اپوزیشن میں موجود ہیں دونوں بڑی جوابت ہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ بڑی جوابت ہیں وہ پوزیشن میں موجود ہیں اور وہ حکومت کو بالکل چلنے نہیں دیتی میں نے دیکھا وہاں پہ پرنس گیلی میں بیٹے ہوئے اکثر کہ حکومت آرڈیننس کوئی نہ کوئی بل لانا چاہتی ہے تو وہ لوگ بل اٹھا کے اس کی کوپیاں پھارنا شروع کر دیتی اس طرح کے ایکٹ کے اوپر تو بہت بڑا جرمانہ لگنا چاہیے کیونکہ اگر بچے بھی بیٹے ٹی وی پہ یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں اور جو کہ ایک بہت ہی مقدس ادارہ ہے پارلیمنٹ ہمارا وہاں پہ اس طرح شور ہوگا ہو رہا ہے آپ سپیکر کے ڈائس کے سامنے جا کے کھڑے ہو کے کبھی نمازیں پڑھنے شروع کر دیتے ہیں غلط سمط میں اور کبھی شور کرتے ہیں کس طرح پھاڑ کے پھیک دیتے ہیں تو اس سے آپ قوم کو کیا میسج دے رہے ہیں یہ جو قوم کا سب سے بڑا پارلیمنٹ مقدس ادارہ وہاں پہ اگر ایسی چیزیں ہو رہی ہوں گی تو باقی دوروں میں آپ سوچ سکتے ہیں تو بلکل بڑی وجہ یہی ہے کہ پارلیمنٹ میں کسی بل کو پیش نہیں ہونے دیا جاتا اس کے اوپر سیریسلی ڈیبیٹ نہیں ہوتی جو کہ ان پارلیمنٹیرینز کی ذمہ داری ہے انہیں عوام کے ٹیکس سے پیسے تنخواہ مراد اس لیے نہیں دی جاتی کہ یہ جہازوں پہ بیٹھ کے وہاں پہ آئیں کینٹین میں بیٹھیں چاہے پیئیں اور گھر واپس چلے جائیں اور پارلیمنٹ کے اندر جائیں تو وہاں پہ جا کے شور مچائیں اور کوئی بل نہ پاس کریں ان کو چاہیے کہ بل کو پڑھیں سہی لوگ تو ایسے آتے ہیں جنہوں نے بل کو پڑھا بھی نہیں ہوتا ان کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ بل میں کیا لکھا ہوئے اپنے لیڈر کے پیچھے چل کے جو ہے وہ باتے کانا شروع کر دیتے ہیں جس طرح اپوزیشن لیڈر کو موقع دیا جاتا تھا یا پروڈکشن آرڈر ہوتے تھے تو آپ نے دیکھا کہ وہ اپنا کیس آکے پارلیمنٹ میں لڑتے تھے کہ نیب نے یہ کیا نیب نے یہ کیا جبکہ یہ چیزیں وہاں پہ ڈسکس نہیں ہونی چاہیے وہاں پہ قومی مفاد کے معاملات وہ ڈسکس ہونے چاہیے پاکستان جو ہے وہ نازک مرلے میں ہے اس وقت ہمارے دشمنوں کی طرف سے اندرونی اور بیرونی جو ہے وہ گھرا ہوئے تو ہمیں سب کو مل کے پارلیمنٹ کے اندر آگے اپنے اختلافات کو بھول کے صرف اور صرف پاکستان کے لیے ٹام کرنے کے ساہیے جب تک ہم پاکستان کے لیے نہیں سوچیں گے تب تک ہم آگے بلکل اسی پوائنٹ پر ہمیں ایک بریک لینی ہے بریک سے جب باپس آئیں گے تو جو حکومت کی کانٹیبیوشن رہی ہے اس ایک سال میں کیا پرفارمنس صحیح ہے اس پر ہم بات کریں گے یہاں پر بریک لینی ہے اس کے بعد باپس آئیں گے جہل بھی پاکستانی ہے آج ہم سب اپنے کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہمارے کشمیری بہت مشکل وقت سے گزر رہے تقریباً 80 لاکھ کشمیری کرفیو کے اندر بند ہیں تو آج کا مقصد اپنے کشمیریوں کو یہ بتانا کہ ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہم ان کی درد اور دکھ میں پوری طرح شامل ہیں اگام آج پاکستان سے یہ جائے گا کہ جب تک ہمارے کشمیریوں کو آزادی نہیں ملتی آخری دم تک ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے آر ایس ایس وہ جماعت تھی جو انیس سو پچیس میں بنی اور جس کے اندر سب سے بڑی موٹیویشن مسلمانوں کے خلاف نفرت تھی ہٹلر کی نادی پاڈی تھی اس سے متاثر ہو کے یہ جماعت پاڈی تھی اگر ہمارے کشمیری مسلمان نہ ہوتے تو ساری دنیا نے شور بچائے دینا تھا لیکن آج مجھے بڑے خصوص سے کہنا پڑتا ہے تو جس کو ہم انٹرنیشنل کمیونیٹی کہتے ہیں یہ خاموش رہتے ہیں دنیا کو ابھی سے بتا رہے ہیں کہ یہ کچھ نہ کچھ کریں گے ازاد کشمیر میں اور جب یہ ازاد کشمیر میں کچھ نہ کچھ کریں گے تو میں نرندر موڑی کو صاف بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی عید کا جواب ہم پتھر سے دیں گے اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اشهد ان لا ایلہ ایلہ ایلاللہ اشهد ان لا ایلہ ایلاللہ اشهد ان محمد رسول اللہ اشهد ان لا محمد رسول اللہ اشهد ان لا محمد رسول اللہ اشهد ان لا محمد رسول اللہ موسیقی 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 موقع پر اپوزیشن نے جس قسم کی ہلڑ بازی کی میں آپ دیکھیں یہ ہماری جو پارلیمنٹ ہے اس کی روایات بڑی درخشندہ اور تابندہ ہے اگر آپ ماضی میں جائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے بہت زیادہ تحمل اور برداشت کا مظہرہ کیا ورنہ اسی قومی اسمبلی میں جن کو ہم کہتے ہیں کہ انیس سو تہتر کا آئین دیا وہ خالق ہیں تہتر کیا ان کے ذرفکار علی بھٹو مرہوم ان کے دور میں بڑی چھوٹی سی اپوزیشن تھی لیکن ان کی بات کو بھی برداشت اگر تھوڑی سی بھی تلخ بات ہوتی تھی تو مولانا مفتی محمود قائد حضب اقتلاف تھے ان کے ساتھ دیگر ارکان اپوزیشن کو اسمبلی سے اٹھا کر باہر پھینکا جیا مولانا مفتی محمود کو چار لوگوں نے اٹھایا ہوا تھا یہ اسی پارلیمنٹ کی تاریخ ہے اور یہ واقعی طرح یہ اسد کیسر صاحب بہت شرافت کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ کچھ قومی اسمبلی کیا تقدس کا خود ارکانیں پارلیمنٹ کو بھی تو خیال کرنا چاہیے بھئی یہ مقبض ایوان کہتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہ اس کا احترام کریں بھئی آپ خود بھی تو اس کے تقدس کا خیال کریں تو یہ جو ہے آج صدر مملکت کیا جو خطاب ہوگا بنیادی طور پر وہ حکومت کی انہی کامیابیوں کا بھی ذکر کریں گی جو ایک سال کے دوران انہیں نے ملک کی سمت صحیح کرنے کے لیے حاصل کی تیکھیں فرق آیا ہے بڑے طویل عرصے کے بعد پاکستان میں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے اور وہ تبدیلی ہے عمران خان کی صورت میں کہ اس پارلیمنٹ میں اور ماضی کی جو اسمبلیاں کی فرق یہ ہے کہ اب وزیر آزم عمران خان ہے باقی قابلہ میں کوئی اتنا فرق نہیں ہے جس کی وجہ سے عمران خان کو مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ عمران خان کی صورت میں ایک تبدیلی ایکٹیبل تو وہی ہیں جو ایکٹ ہو کر آتے ہیں جو ایکٹ ہو کر آتے ہیں میں آپ کو بتاؤنا ہے عمران خان جو ایجنڈا لے کر آئے تھے جو ان کے سامنے تھا جس طریقے سے آپ دیکھیں ہم کہا تو دیتے ہیں کہ جی مہنگائی ہو گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا اسے ایک سال کے دوران بات یہ ہے کہ یہ کوئی بھی حکومت ہوتی انہیں نے خاص طور پر جب سے میاں نواز شریف نائل ہوئے تھے دو ہزار سترہ میں اس کے بعد سے نون لیگ کا جو ایک سال شاید خاکان اباس انہوں نے قومی خزانے کی وہ درگٹ بنائی ہے انہوں نے اداروں کو اس طریقے سے مفلوج کیا کہ ان کو پتا تھا کہ بھئی اب آئندہ ہماری حکومت نہیں آنی تو پھر زرداری صاحب کے دور میں جو کچھ پانک سال تک ہوتا رہا یہ دس سال کی جو تباہی تھی وہ سارے اب بغتری پڑ رہی عمران خان کو آکے تو انہوں نے اس ملک میں لوٹ مار کا جو بادار گرم تھا اس کو ختم کیا اب تکھیں نا ایک لوگوں کو عدد پڑ جاتی ہے نا مال بنانے کی وہ افسر شاہی کو بھی پڑ جاتی ہے اب افسر شاہی کو بھی وہ مال نہیں مل رہا اسی طریقے سے اور لوگ بھی ہیں تو سارے یہ جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو تبدیلی آگئی اب عمران خان کے راستے میں طرح طرح کی رکعاتیں کہ ایون کے ساتھ جیسے آپ نے کہا الیکٹبلز کی بات کی بات یہ ہے نا آپ کو بتانے ریکٹبلز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ جو ووٹ پڑا ہے نا یہ عمران خان کو ووٹ پڑا ہے بلکل لوگ عمران خان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس ملک کو اور عمران خان کو کس کے لیے ووٹ دیا انہوں نے یہ لوگ مہنگائی کو بھی برداشت کر جائیں گے اگر آپ چوروں کو صحیح طریقے سے سزا دلوا دیں گے بلکل صحیح تو یہ آج صدر کے خطاب میں جو وہ مقبوضہ کشلیر کے حوالے سے بھی پوری روشنی ڈالیں گے صدر صاحب وہاں جو ظلم و ستم بھارت دھا رہا ہے اور جیسے بین القواملی سطح پر آمیں گے بتائیں اس کو کانٹینیو پریں گے فوری خبر کے لیے جانا نیو سٹوڈیوز کے بعد واپس آتے ہیں بہمین خصوصی تلات و نشیہ ڈاکٹر فردوس آشک آوان پارلیمنٹ کے باہر میڈیا ٹاک کر رہی ہیں آج پارلیمنٹ کا جوائن سیشن ہونے جا رہا ہے جس سے صدر مملکت ڈاکٹر آریفلوی خطاب کریں گے اس وقت پارلیمنٹ کے باہر ڈاکٹر فردوس آشک آوان موجود ہیں میڈیا ٹاک کر رہی ہیں وہ یکجہ ہو کر کل مظفرہ باد میں مظلوم کشمیریوں کے ساتھ چٹان بن کے کھڑی نظر آئے گی اور وزیر آدم پاکستان اس کی نمائندگی کریں گے وہاں ایک پر اپس تقسین کی باتیں جنہیں پولیٹیکل میچورٹی کی مزید ضرورت ہے وہ قوم کو تقسین کرنے کی باتیں کر رہے ہیں آج کے دن سے یہاں پاکستان سے تمام سیاسی جماعتوں نے قوم کو کٹھا کر کے یکجیسی کا پرنام دینا ہے وہاں کسی صوبے کو تقسین کرنے کے حوالے سے ایک انتہائی جاہر جمعہ درانہ بیان کے سامنے آیا ہے تمام سیاسی جماعتوں نے ایک اچھے ہو کر یکجہتی کا پیغام دینا ہے کل وزیراعظم پاکستان جمعہ کے روز مظفرہ باد جائیں گے اور اپنے کشمیری بہن بھائیوں سے یکجہتی کا اظہار کریں گے اسی ماہ اگلے ہفتے جنرل اسمبلی سے خطاب سے پہلے وزیراعظم پاکستان آزاد کشمیر سے کشمیریوں کے حق میں ایک معصر مہم کا آغاز کر رہے ہیں اس موقع پر تمام پاکستانیوں نے یک زبان ہو کر کشمیری بہن بھائیوں کا ساتھ دینا ہے اس وقت موجود ہیں پارلمنٹ ہاؤس کے باہر معاملے خصوصی تلات و نشیار ڈاکٹر فردوس آشک آوان آج پارلمنٹ کا جوائنٹ سیشن ہونا ہے نئے پارلمانی سال کے موقع پر صدر ممبر کا ڈاکٹر آریف فل بھی خطاب کریں گے پارلمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے اور اسی سلسلے میں اس وقت مامر خصوصی اترات و نشیار ڈاکٹر فردوس آشک آوان موجود ہیں پارلمنٹ ہاؤس کی باہر میڈیا کے نمائنوں سے گفتگو کر رہی ہیں ناظرین آج پارلمنٹ کا جوائنٹ سیشن ہونے جا رہا ہے ایک سال کی کارکردگی کیسی رہی پارلمنٹ کی سوالے سے بھی یقیناً گفتو شنید ہوگی اور پارلمنٹ کا یہ ایک سال عوامی ترجیحات کے اعتبار سے کیسا رہا اور پارلمنٹ کے ایک سال مکمل ہونے پر صدر اسلامی جمبوریہ پاکستان پر آپ ڈاکٹر آریف الوی پارلمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے خطاب کریں گے معاملے خصوصی اطلاعات و نشیات ڈاکٹر فردوس آشق آوان پارلمنٹ ہاؤس کے باہر موجود ہیں جوائب کا درب اور اپنے اقتدار کا درب جو ہے جب اس کو فوقیت حاصل ہوتی ہے تو پھر اس قسم کے غیر ذمہ لرانہ بیانات سامنے آتے ہیں آج یقیناً قوم یہ فوقو کرتی ہے کہ اند کے نام پر سیاست کرنے والے جو ہیں وہ سند کے مسائل کے تدارت کے لیے بھی کوئی واضح لائے عمل سامنے لائیں گے اور وہ ٹولہ جو گزرشتہ گیارہ سال سے سند کو نانا جی کی دکان سمجھ کے بھی سمداد سے وہاں نائنساپیاں اور خصوصاً نربن اریاز میں حیدر آباد اور سراچی کے گندگی کے ڈھیر ان کو کچھرہ کنڈی بنا کے پاکستان کی مواشی شہرت اس کو چوب کر کے کچھرے پاکستان جو پاکستان کی معیشت کے ساتھ کلوار ہو رہا ہے حکومت نے کہیں پہ بھی ناغ گورنر راج کی بات کی ہے حکومت اُس کی وضاحت کیلئے یہ ضروری ہے کہ ایک طرف گورنر کے چیلنجز ہیں یہاں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پور پرفارمیس اور بیٹ گورنر کا حمیادہ ہند کے اور خصوصاً کراچی کے عوام بگد رہے ہیں کراچی بات کام کا فیت ہے اور جب وہ فیت داد بار ہے وہاں پہ بنیادی جو ضروری زندگی ہیں جو سندھ کی حکومت وہاں پراہم کرنے میں نگام ہو چکی ہے اور پاچستان دریقے انشاف کے چودہ امینے اور اٹھائی تی 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 جو ہمارے ہمتی ہیں وہ کیا خمور تماشای بن کے اپنے ووٹر کو جو ان کا بنیادی حق ہے وہ سندھ سے دستیاب کریں جب سندھ حکومت کسی طرح بھی دامن کرنے کیلئے سلار نہیں ہے ان امیلیز اور انٹی از کو جو ان کا بنیادی حق کے اپنے ووٹر کو تمام مسائل کے تدارت کے لیے اپنا آئینی اور قانونی رول پلے کرنا سندھ ان سے ستیلی مان کا صلوق کرتی ہے اور کسی ازارے میں ان کی شنوائی نہیں وہ پی ڈی آئی کا وزر جو کراسی میں ہے یا باقی جماعتوں کے وزر جو پیپس پانی کی حقومت کا حصہ نہیں ہے ناظرین آپ گفتو کو سن رہی تھے محمد خصوصی اطلاع تنشیہ ڈاکٹر فردوس آشک آوان کی جو پارلیمنٹ کے باہر موجود ہے میڈیا کے نمائنوں سے کفتگو کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا ہے کہ اپوزیشن کو غیر ذمہ دانانہ بیانات سے اجتناب کرنا چاہیے گورنر راج یا امرجنسی کی کہیں پہ کوئی بات نہیں کی گئی ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی معاشی شہرک کو کچرے کا دھیر بنا دیا گیا ہے اس کے رابعہ ان کا یہ کہنا تھا کہ کل مظفر آباد میں کشمیری بہن بھائیوں سے بھرپور امداز سے اظہار یک جہتی کیا جائے گا اور اسے سلسلے میں وزیراعظم پاکستان کل ایک بڑے جلسے عام سے خطاب بھی کریں گے ان کا یہ کہنا ہے کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان 19 ستمبر کو سعودی عرب کا دورہ کریں گے تازہ تنگ میں فیلوک دیبتا ہی باخبر رہنے کے لئے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلیویجن نیوز وہ کہتے ہیں آزادی کو ایک خواب سمجھو ہم کہتے ہیں ہر خواب کی ایک خوش کشمی ایک بار پھر آپ کو کہیں گے خوش شام دید بریک میں آپ براہراس مناظر مرائزہ کر رہے تھے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر کے جہاں پر مشیر اطلاع ڈاکٹر فردوس آشک آوان پریس پیٹنگ کر رہی تھی پریک میں ہمیں حافظ طائر خلیل صاحب نے جوائن کیا سینئے صاحب کی تذیعہ کر رہا اور پارلیمنٹ کی اگر بات ہو تو بہت زبردست ان کی نظر ہوتی ہے بہت شکریہ حافظ آپ نے جوائن کیا دونوں مہمانوں سے تو میں نے ٹیک لیا ایک سال میں کیا حاصل کیا ہم نے جس کو کہتے ہیں کیا کھویا کیا پایا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن اور حکومت پراکین نے بیسیکلی اس ایک سال میں کیا حاصل کیا عوام کی سہولت کے کتنے ایسے بل ہیں جو پاس کیا دیکھیں ویسے تو اگر پارلیمنٹری پرفارمنس پر ہم نظر دھوڑائیں تو جو ناقیدین ہیں وہ یہ شکوہ کناہ ہے کہ پارلیمنٹ اس انداز سے بہت سار انداز سے قانون سازی نہیں کر سکی جس طرح سے اس کا استحقاق چونکہ پارلیمنٹ میں سیاسی مازار آئی بہت زیادہ رہی حکومت اور اپوزیشن کے ورکنگ ریلیشن چپ وہ قائم نہ ہو سکی جس کی لوگ تو وقوات کر رہے تھے اور یہی وجہ ہے کہ جب حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بہتر ورکنگ ریلیشن چپ نہ ہو تو اس کا ڈائریکٹ اثر پارلیمنٹ کی پرفارمنس پر پڑتا ہے اور پارلیمنٹ کی جو کمیٹیاں ہیں وہ باوجود اس کے موثر انداز میں کام کرتے گئی سارا سال لیکن اس کی جو ہمیں آؤپوٹ نظر آتی ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں یہ خوشکن پہلو ہے کہ جو اجتماعی معاملات تھے قومی معاملات تھے ان میں پارلیمنٹ متحد نظر آئی جن میں پارلیمنٹ کی جوائنٹ سٹنگ بھی ہوئی اور جوائنٹ سٹنگ میں جو کشمیر کے حوالے سے ریزولیشن کا معاملہ ہو یا مشرق وستہ کی صورتحال کے حوالے سے معاملات ہو اس میں پارلیمنٹ نے پوری اتحاد اور خاص طور 26 میں آئی سرمین بلکل جو مرجر کہہ بلکل دیکھیں نا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ جو پرفارمنس ہے وہ اس لحاظ سے ایک بنان بخش ہے کہ قومی ایشوز پر ایک جرنل اتفاق رائے موجود تھا باوجود اس کے مہازار آئی کی وجہ سے ہم لیجسٹیشن کی اس حد کو نہ پہنچ سکے جس کی قوم کو تو وقوات تھی کہ نو بل جو ہیں وہ پاس کر سکی پورے سال میں جس میں سے ساتھ بن سکے لیکن اس کے مقابلے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عوامی اہمیت کے جو ایشوز تھے اس پر پارلیمنٹ پہ پچھے نہیں ہٹی تری نائنٹی فور ریزولوشن پاس ہوئی ہیں ایک سال کے دور تو یہ کسی پارلیمنٹ کے لیے کوئی کم بات نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساہیوال کا واقعہ ہو یا پاکستان میں مختلف جو ایشوز ہیں مہنگائی کے ایشوز ہیں مواشی دیکھیں نا معیشت کے جو رہے ہیں کہ پارلیمانی احتساب کا جو کام ہونا چاہیئے تھا وہ نہیں ہو سکا اس کی وجہ یہ تھی کہ پارلیمانی احتساب کا جو سب سے بڑا ادارہ ہے جس کو مادر اوگ کمیٹیز بھی کہا جاتا ہے مادر کمیٹیز لیکن پارلیمانی احتساب کا یہ ادارہ اس لئے فعل نہیں ہو سکا کہ اس میں چونکہ لیڈر آگ دیا اپوزیشن جو ہیں وہ ان کو چیئر بین بنایا گیا تھا اور ایک کافی ٹسل کے بعد ان کو چیئر بین بنایا گیا اس کے بعد پھر لیکن یہ ہے کہ ان کی بیماری پھر اود آگئی اور بیماری کے شدت کی وجہ سے وہ پبلک ایکاؤنٹس کمیٹی اب پبلک ایکاؤنٹس گیارہ بارہ زیلی کمیٹی بنائی ہیں سب کمیٹی اور وہ کام کر رہی ہیں لیکن ایک جو نظر آنا سے یہ کہ پبلک ایکاؤنٹس کمیٹی کو مجموعی انداز سے آگے بڑھنا چاہیے اور مجموعی انداز سے اس کو ایک تاثر قائم کرنا چاہیے وہ تاثر قائم کرنے میں مجموعی اعتبار سے تو انفرادی اعتبار سے تھوڑا سا میں آپ سے پوچھنے چاہوں گا جو پرائیوٹ ممیمبر بلز ہوتے ہیں کیا پرائیوٹ 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 کیا ہے کیونکہ ماضی میں دیکھتے تھے بہت کم انوالی رہتی تھی آپ یہ دیکھیں کہ میں یہ دیکھ دے گئے ہیں وہ فورٹی نائن تقیب فیفٹی اور اس میں جو مجارٹی ہے جو بل پیش کرنے والوں کی خواتین کی طرف سے اچھا بلکل اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خواتین نے لیجسلیشن میں بہت ایکٹیو پارٹسپیٹ کیا ہے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پارلیمنٹ میں جو موجود ہے پارلیمنٹ رومن کاکس وہ بڑی رہنمائی کرتا ہے خواتین کی کانون سازی کے معاملات میں بھی اور جو بزنس ہے اس کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں بھی اس میں پپس ایک ادارہ ہے پارلیمنٹ سرویسز کا وہ ان کی انپٹ ہوتی ہے اور دوسرا یہ ہے پارلیمنٹ رومن کاکس وہ بہت ایکٹیو بل پیش کیے گئے اور ان میں سے تمام بل پاس نہیں ہو سکے لیکن وہ ابھی بھی زیر ارتبہ ہیں اور امید یہ ہے کہ پرائیویٹ میمبر جے پر ان کو بتر دریج آگے بڑھا جائے گا ان کی قانون سازی کے حوالے سے تو خواتین کی جو پارٹی سپیشل ہے قانون آفدہ ہے کہ بھرپور انداز سے انہوں نے چھیک اس کو ہم یہی پہ روکتے ہیں اور یہی سے سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے گفتگو کا یہاں پر انگیم بریک بریک میں ہوگی نیوز ہیڈلائن اس کے بعد جو پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن کے حوالے سے مناظر بھی ہم